اسلام علیکم اسپائرنز اسٹی اف یو ایس اے کی اوٹلنڈ کے تمام طاپک کو ہم ون بے ون ڈیسکس کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیول رائٹس موون سو شہری حقوق کی جو تحریک ہے جس کے ہم اسپیکل کانٹیکسٹ کو ڈیسکس کریں گے اور اس کے ساتھ جیم کرو کی کوویننڈ کے مقاصد کو ڈیسکس کریں گے اس میں کی ایمٹس اور مائلسٹونز کو ڈیسکس کریں گے براؤن بمقابلہ بورڈ آف ایڈیوکیشن کا خیصلہ کیا تھا وہ ٹاپک ہے بس بائی کارڈ کا مقصد ہم ڈیسکس کریں گے اور اس کے علاوہ اس میں اہم کدار ادا کرنے والے شخصیات کو بھی ڈیسکس کریں گے کہ مورٹن لوڈر کنگ جس طرح سے جونئرز تھے ان کا کیا خیدار تھا اور میلکم ایکس کا نقطہ نظر کیا تھا شہری حقوق کی تحریکی اثرات کو بھی ڈیسکس کریں گے کہ شہری حقوق کی تحریک نے کون سی قانونی تبدیلیاں کی شہری حقوق کی تحریکی وراثت کیا ہے اور شہری حقوق کی تحریک کا مطالعہ کیوں ضروری ہے شہری حقوق کی تحریک کے اثرات عالمی صدح کے اوپر کیا ہیں ٹھیک ہے ان تمام پوائنٹس کو ہم ڈیسکس کریں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں سیوال رائٹس مومنٹس سیوال رائٹس مومنٹس انڈا یونائیٹی ستیٹس پرائمری اکرنگ دیورنگ دا نائیٹین فیفٹی نائیٹین سیسٹی ایواز اپیورٹل پیرڈ مارک بیوائٹسپریڈ ایکٹیوزم ایمڈیٹ اینڈنگ ریشل سگری ایس اگریگیشنز انڈیسکرمیشن انگیس افریکن امریکن ٹھیک ہے امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک جو کہ بنیادی طور پر انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ کی دہائیوں کے دوران ہوئی یہ ایک اہم دور تھا جو نسلی تفریق اور افریقی امریکیوں کے خلاف امتیازی صلوع کے ختمے کے لیے بڑی سطح کے اوپر سرگرمیوں سے متاثر ہوا ٹھیک ہے اور اس تحریک کا مقصد جو تھا وہ آئین اور وفاقی قانون میں بیان کردہ شہری حقوق کی قانون نشافت اور وفاقی تحفظ حاصل کرنا تھا تو ہم دسکرس کریں گے مساماجی انصاف مسابات انسان حقوق کی جد و جد کو اجاگت کرنے والے افیکٹرز کو اور حکمانی اور ڈسکرمنیشن جنگ ازادی کے بعد ریکونسٹرکشن ایرہ ایٹین سکسٹی فائی تو ایٹین سیونٹی سیون تھا تو اس میں سابقہ غلاموں کو معاشرے میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جنوبی رحاستوں میں جم کرو کے قوانین نے نسلی تفریق اور امتیاز کو قانونی حصیت دے دی اس کے بعد پل سے بمقابلہ فریکسون تو ایٹین نائٹی سکس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ نسلی تفریق کو جائز قرار دینے والا تھا جس نے برابر کی اصول کے تحت امتیازی قوانین اور طریقوں کو قانونی حصیت دی نیکسٹ ہے ارلی اکٹیویزم تو جو ابتدائی سرگرمیاں تھی جس طرح سے ارگنیزیشن نیشنل ایسی پی نیشنل ایسیشن فائد ایڈوانسمنٹ کلر پیپل اسٹیبلیشن ارلی ٹونٹی سنٹی تو ایڈوکیڈ پار سیول رائٹس لیگل چیلنگیس تنظیم ہے اس طرح کی تنظیم جو تھی آغاز میں قائم ہوئی تھی تاکہ شہری حکوم کے لئے وقالت کی جائے اور تفریق اور امتیاز کی قانونی چیلنجز ان سے بھی نمتا جائیں تو اس میں اہم جو شخصیات تھی جس طرح سے ڈبلو ای بی ڈوبا اور آئیڈا ہی ویلز اس طرح انہوں نے نسلی نائنصافی کے خلاف آگائی بڑھانے میں اور افریقی امریکیوں کو متحرک کرنے میں اہم کے دائر ادا کیا کی ایمنٹس اور مائلسٹون اس میں کیا ہیں واقعات اور سنگے میر تو جس میں جو برومن بورڈ آف ایڈوکیشن ہے یعنی کہ نائنٹین پیٹی فور تو یہ ایک تاریخی سپریم کورٹ کا یعنی فیصلہ ہے اور اس بات کا یہ اعلان کرتا ہے کہ عوامی جو سکول ہیں ان میں نسلی تفریق جو ہے وہ غیر آئینی ہے تو جس جو پل سے مقابلہ فریقوسن یہ شہری حقوقی تحریک کے لئے اہم کامیابی تھی اور مزید سرگرنوں کے لئے رفتار بھی اس نے فرام کی نیکسٹ ہم پوائنٹ دیکھتے ہیں منتوگو بس بائی کار جو کہ نینٹین پیفٹی فائی تو نینٹین پیفٹی سکھ ہوا تو جب روزا پاکس نے ایک سفید مسافر کو اپنی سیٹ اچھوڑنے سے انکار کیا تو یہ بائی کار شروع ہوا سو یہ عوامی نقل حمل میں اس کے بعد لٹل روک نینٹین پیفٹی سیون تو لٹل روک سینٹر ہائی سکول میں نوہ فریقی امریکی طلبہ کے انجمام کا شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس طرح سے صدر آئرین اور باورڈ نے مداخلت کی اور محفا کی خوجیں انہوں نے بیجی تاکہ نسری تفریق کو ختم کیا جا سکے اس کے بعد فریڈم رائلز نینٹین سکسٹی وان جو ایکٹیویس تھے انہوں نے جنوبی ریاستوں میں نسری تفریق کے قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ریاستی بسوں میں سوار ہونے کا فیصلہ تھے انہوں نے شدید مظامت کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے شہری حقوق کی جد و جد کی قومی توجہ حاصل تھی مارچ وانشنگٹن نینٹین سکسٹی تھی تو یہ جو حسطک ایونٹ ہے تاریخی تقریب ہے جس میں دو لاکھ پچاس ہزار سے بیس زیادہ لوگ جو ہے جس کے نشریق ہوئے تھے جس میں مارٹن لویڈر کنگ جونئر نے اپنا مشہور خطاب آئی ہیو اڈریمز سپیچ یعنی مجھے خواب ہے خطاب دیا تھا اور یہ تقریر شہری اور اقتصادی حقوق کے حصول کا مطالبہ کرتی تھی اور روزگار اور ازادی کی ضرورت کو بھی اجاگر کرتی تھی سیول رائٹس ایکٹ آف نینٹین سکسٹی فور شہری حقوق کا قانون نینٹین سکسٹی فور یہ تاریخی جو ہے قانون جو ہے یہ نسل رنگ اور مذہب جنس قومی اصل کی بنیاد کے اوپر تفریق پر پبندی آئیت کرتا ہے سو اس نے سکولوں اور کام کی جگہوں میں نسلی تفریق کا خاتمہ کیا اور یہ تحریک کے لئے اہم قانونی کامجابی تھی اس کے بعد ووٹنگ رائٹس ایکٹ آف نینٹین سکسٹی فائی ووٹنگ کی حقوق کا قانون ہے جو کہ نینٹین سکسٹی فائی میں جنہی بنا تو یہ جنوبی ریاستو میں ووٹرز کو نشانہ بنانے والی بڑی سطح کے اوپر تفریق کے جواب میں بنایا گیا تھا ٹھیک ہے سو ایٹ آوٹ آوٹ لیٹرسی تیس انڈ ایڈا ڈسکریمیری پریکنسی ان پروائیڈی تو اس قانون نے جنہی کہ جو افریقی امریکین تھے ان کے لئے ووٹنگ میں رکافتے ختم کرنے کا مقصد بنایا تھا جنوبی ریاستو میں ووٹرز کو نشانہ بنانے والی جو بڑی سطح کے پر تفریق کی گئی تھی تو اس کے علاوہ جس نے اخواندی کے ایک امتحانات اور باقی جیگر امجاز جو طریقے ان کو ختم کیا اور ان علاقوں میں جو ہے ووٹر ریجسٹریشن کے اوپر وفاقی نگرانی فرام کی جہاں پر تفریق کی تاریخ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اہم شخصیات کون کون سے شامل کی تو اس میں مارٹن نگر کی جونر شامل تھے جنہی ایک بیپٹیسٹ منیسٹر جنہی ایک بیپٹیسٹ منیسٹر جو سیول رائٹس لیڈر تھے شرحہ کوک کے رینما تھے اور کینگ نے غیر تشہدد مضامت کی وقالت کی احتجاجوں اور ریلیوں کومنزم کرنے میں اہم کی دار ادا کیا اس کی قیادت اور فساد نے تحریک کیلئے عوامی حمیت کو متحریک کیا اس کے بعد اس میں ملکم ایکس تھے ملکم ایکس دوسری اہم شخصیت تھی بلک نیشنلیزم کی تحریک میں کرمائی شخصیت تھی اور ملکم ایکس نے خود دفاع اور سیاہ طاقت کی وقالت کی سیلس ڈیفنس اور بلک امپورمنٹ کی تو اس ویوز ڈیفرڈ پرام کنگ نون ویلنٹ اپروچ ریپریزنٹنگ امور ملیٹنٹ سٹانس ان کے نظریات کنگ کی جو غیر تشدد کی حکمت حملی تھی وہ اس سے موطلب تھے اور شہری حقوب کے بارے میں زیادہ اسکری نفتہ نظر کی نمینت کی کرتے تھے اس کے بعد روزا پاک اکثر شہری حقوب کی تحریک کی ماں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور ان کی بہادری کی مثال نے جو ہے وہ عوامی بسوں کے اوپر نسلی تفریق کے خلاف ایک علامت بن گئی اپن کال مدر اف دا سیول رائٹس مومنٹ اس کے بعد جو کوریٹر سکوارڈ کینگ ایک سرگرم کارپون اور مارٹن لیڈر کینگ جونئر کی اہلیہ انہوں نے اپنے زندگی بھر شہری حقوق اور سماجی انصاف کے وقالت میں اہم کی دار ادا کیا اس کے بعد ہم اس سیول رائٹ مومنٹ کے اثرات کو ڈسکت کرتے ہیں کہ شہری حقوق کی تحریک اثرات کیا رہے تو قانونی اور سماجی اس تحریک کی وجہ سے تبدیلیاں کیا آئیں اس تحریک نے اہم قانونی تبدیلیوں کی تحریک وجہ بنی جس میں جمکورو کے قوانین کا خاتمہ ہوا اور وفاقی سطح کے اوپر شہری حقوق کے تحفظات کا قیام اس کے ادھا شامل ہے پھر نگائی اور سرگرمی کے اندر اضافہ ہوا اس نے نسلی ادھا مساوات کے بارے میں اگائی بڑھائی اور آنے والے نسلوں کو سماجی انصاف کے وقالت کرنے کی ترقیب جس نے خواتین کے حقوق اور اس کے علاوہ پرس رائٹس اور جسٹس اس کے اوپر توجہ مرکوز تھی انصاف کے اوپر توجہ مرکوز تحریک وں کو جنم دیا ان گوئنگ سرگل تو اس تمام کے باوجود بہت سی کامیاب حاصل ہوئیں شہری حقوق کی تحریک کی وراثت نسلی ادہ مساوات اور اس کے علاوہ جنہیں اس میں نظام نسل پرستی ہے متاثرہ برادیوں کے لئے مستقل سرگرمی اور وقالت کی ضرورت کو ہائلائٹ کرتی ہے شہری حقوق تحریک امریکہ کی تحریک میں ایک تبدیلی کا دور تھا جس نے نسلی مساوات قرون سازی کی مہینوں کو دوبارہ تطیب دیا اس نے اجتماعی عمل لیگل ریفارم اور انصاف انسانی حقوق کی تلاش میں مستقل وقالت کے حمیت کے اوپر دیا سو سپائرس کے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے حکمرانی کے میکینکس سرگرمی میں قیدد کا قیدار کیسا ہونا چاہیے مساوات کے لئے جاری جد جد کی حمیت کو سمجھ نیم مدد کرتا ہے شہری حقوق کی تحریک تحریک تناظر اس کے اثرات کو سمجھ حقوق اور انصاف بقالت کی رہنمائی بھی حرام کر سکتا ہے ہم سمرائز کرتے ہم نے کن این پوائنٹ کو دسکس کی بنیادی طور پر انیسو پچاس اور انیسو ساٹھ کی دہائی ہی ہوا تھا اس کے بعد ہم نے جم کروکی قوانین کا قوانین کا مقصد کیا تھا جم کروکی قوانین کا مقصد نسلی تحریک کو قانونی حصیت دینا تھا جو فریقی امدیس کے حقوق کو محدود کرتے تھے ہم نے کی ایونٹس ڈسکس کی اور مائلس ڈسکس کیا تو براؤون مقابلہ بورڈ او ایڈوکیشن کا فیصلہ کیا تھا اس حصی میں سپریم کورڈ نے عوامی سکولوں میں نسلی تحریک کو آئینی قرار دیا جس نے شہری حقوق کی تحریک کے لئے اہم کام جابی فرہم اور اس کے بعد منطق بس بائی کار کا مقصد بھی ہم نے سٹڈی کیا تو یہ بائی کار جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن میں نسلی تحریک کے خلاف اعتجاج کرنے کے شروع کیا گیا تھا جب روزہ پاک نے ایک فید مسافر کو اپنی سیٹ چھوڑنے سے انکار کیا تھا اب اس کے اندر اہم شخصیات کون تھی تھی مارٹن لوٹر کی جونیل کا قیدار اہم تھا انہوں نے کیا کیا ادا کیا انہوں نے بیپٹیس دینے والے وزیر اور شیر حکوب کے رین اما تھے جنہوں نے غیر تشدد نان والن مضاحمت کی وقالت کی اور تحریک کی قیادت کی اس کے بعد ملکم ایکس کا نفت نظر کیا تھا تو انہوں نے سیلف ڈیفنس کی لئے حوالے سے خود دفاع اور صحیح طاقت کی وقالت کی اور ان کے نظریات جالے عسکری تھے جو کی غیر تشدد کی حکمت حملے سے مختلف تھے شیر حقوب کی تحریک کی اثرات حقوب کی تحریک کی وراست کی ہے ہم نے ڈسکس کیا کہ شیر حقوب کی تحریک کی وراست ہے وہ نظل ادھ مساوات نظام نظل پرستی کے خلاف جاری جد و جد اور متاثر برادیوں کے لئے مستقل سرگرمی اور وقالت کی ضرورت کو مجھا کرتی ہے شیر حقوب کی تحریک کا مطالعہ کیوں ضروری ہے شیر حقوب کی تحریک و مطالعہ غمرانی کی میکن سرگرمی میں قیادت کا قیدار اور مساوات کے لئے جاری جد و جل سمجھنے میں مدد کرتا ہے شیر حقوب کی تحریک حسرات عالمی سطح کے اوپر کی تحریک نے دنیا بھر میں حقوب اور انصاف کی وقالت کے لئے رہنمائی فرام کی ہے اور اس کی اہمیت آج بھی محسوس کی جاتی ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک سیوال رائٹس مومنٹ شیئری حقوب کی تحریک جو بنیادی طور پر 50 60 کی دہائیوں کے داران ہوئی تھی اگر آپ کو کوئیسٹن ہو